گلوان کی کھونی لڑائی کے بیس دن بیٹ چکے ہیں دیش میں چین کے خلاف کتنا غصہ ہے وہ بھی آپ نے دیکھا دوسری طرف چوٹل ڈراغن گلوان کا بدلہ لینے کے لیے اُبل رہا ہے قریب بیس ہزار چینی سینک، ٹانک، راکٹ اور آرٹلری لے کر سیما پر اس وقت تینات ہے اور اسی وقت لگ داکھ میں ہمالے پربت پر پی اے موڈی نے اپنے چٹانی ارادے ظاہر کر دیئے ہیں جس کے بعد لے سی پر ٹینشن کا پورا سین بدل گیا ہے جس دن پردھان منتری موڈی نے ہمالے سے چین کو رلکارہ تھا اسی دن سے ہندوستان کے رڑنی تھی بدل گئی چوشل گیریسن میں تینات رہ چکے بھارتی سینہ کے کرنل دانویر سنگھ نے اپنے ایک آرٹکل میں اس دن سیما پر ہوئی میٹنگ کی انسائٹ سٹوری کا خلاصہ کیا ہے جس میں انہوں نے بتایا کہ بھارتی سینہ کے دو جنرل لی سی پر چین کی گتویدیوں کا بیورہ دے رہے تھے پردھان منتری کو سینہ بتا رہی تھی کہ چین نے کہاں پر گسپیٹ کی ہے اور آگے کی ساجش کیا ہے اسی بیچ کبھی پردھان منتری نے سینہ کے افسروں کو ٹھوکا تھا اور پی ام نے کہا مجھے چین کی تیاریوں میں کوئی دلچسپی نہیں ہے میں جاننا چاہتا ہوں کہ ہم نے کیا کیا ہے اور ہم کیا کرنے والے ہیں اور یہی سے لی سی پر شہری کی نئی پٹ کتھا لکھی جانی ہے پردھان منتری موڈی نے جب نیمو میں بھارت کے شور بیروں کو سمبودھت کیا اس وقت سترہ کور اور ماؤنٹین سٹرائک کور کے جہاں باز مہا تینات تھے لیکن تب تک بھارت چین کے جوانوں کو روکنے میں جدا تھا کورونا وارس کے کیر سے پوری دنیا ترست ہے اور ایسے میں ویکسین کو لے کر امریکہ سے جلد ہی اچھی خبر آ سکتی ہے بڑی خبر یہ ہے کہ کورونا ویکسین پر امریکہ سے اچھی خبر دو مہینے میں آ سکتی ہے کورونا وارس ویکسین نومبر سے پہلے امریکہ میں ویکسین آ سکتی ہے ڈونالڈ ٹرامپ نے چناف سے پہلے ویکسین ملنے کے سنکے دے دیئے اور کورونا ویکسین پر روس سے بھی بہت بڑی خبر یہ ہے کہ اس مہینے بھارت پہنچے گا روسی کورونا ویکسین روس میں اس ہفتے عام لوگوں کو دی جائے گی کورونا ویکسین اور ویکسین سموتھنک بھی کہ انتیم فیس کا جو کلینیکل ٹرائل ہے سموتھنک وی کا وہ ابھی اس وقت بچائے بھارت میں اس مہینے ویکسین کا کلینیکل ٹرائل ہوگا بھارت سمیت کئی دیش اس وقت ہے جو اس ویکسین کے انتظار میں ہے یوز ٹاپ نائن روز صدہ سات بجی اور شام سات بجی سرف ٹی وی نائن بھارت ورش پار موسیقی